ہر آدمی کو چاند دیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے کیوں اس لیے کی اس چاند کا تعلق آدمی کی عبادت سے ہے اس عبادت میں کوشش یہ بھی عبادت ہے بہت سارے لوگ یہ تصور رکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں کہ چلو خبر تو مل جائے گی آج دنیا میں ٹکنالوجی بہت زیادہ عام ہے ٹی وی پہ خبر آ جائے گی کسی کی فون سے اطلاع ہو جائے گی کسی نہ کسی بہانے ہو جائے گی اس وجہ سے بہت سارے لوگ اس چیز سے محروم رہ جاتے ہیں چاہیے کہ ہمیں چاند کو دیکھنا چاہیے اور کیوں دیکھنا چاہیے اس وجہ سے کہ اس سے ہماری عبادت کا تعلق ہے اور ممکن ہے نہ دیکھ سکا دوسرا آدمی ہمیں نظر آ جائے اور ہم لوگوں کو یہ خوشخبری سنائیں اسی وجہ سے اس موقع پر اللہ کی دعا بھی ہے دعا یہ ہے کہ جیسے ہی چاند نظر آئے اور نظر کسی آئے گا کوشش کرنے والے کو نظر آئے گا اور اس کے بعد پھر یہ الفاظ ادا کرے گا یہ دعا اس وقت پڑھنا مسنون ہے اور آدمی کو چاہیے کی کوشش کریں اور دیکھیں اور یہ دعا پڑھیں اور اس دعا کے دریئے سے خیر و برکت حاصل کریں جزاکاللہ خیر شیخ ناظرین کرام شیخ نے ہمیں بتایا کہ چاند دیکھ کر ہمیں کیا کرنا چاہیے اولاں تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے تاکہ ہم یہ خوشخبری دوسروں تک پہنچا سکے اور چاند دیکھنے کے بعد ہمیں ایک دعا پڑھنی چاہیے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی اور شیخ نے ابھی ہمارے سامنے پڑھ کر سنائی میں شیخ سے گزارش کروں گا شیخ ناظرین کے لئے بھی ایک بار پھر دوبارہ آپ یہ دعا پڑھیں ناظرین کرام آپ اس دعا کو شیخ کے ساتھ دورائیے تاکہ آپ کو یہ دعا یاد ہو اور تاکہ دوبارہ سمزان کا چاند دیکھنے کے بعد آپ یہ دعا پڑھ سکیں شیخ دعا پڑھ اللہمہ اہل لہو علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام والتوفیق لما تحب وطردہ ربنا وربک اللہ جزاکاللہ خیر شیخ جزاکاللہ